اسلام علیکم آج فاریکس میں موبائل کے حوالے سے آپ لوگوں کو سکالپنگی سٹریجری دوں گا جس میں ایک انڈیکیٹر یوز ہوگا ایکسلڈریٹر آسکی لیٹر آسکی لیٹر کی تین چار قسمیں ہیں تو آج ہم ٹریڈنگ سٹریجری آپ کو بتائیں گے ایم پندرہ پہ کام کرنا ہے تو یہ موبائل بھی اسی طرح یوز ہوگی جس طرح آپ کمپیوٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اکثر دوستوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ آپ جو بھی سٹریجریز دیتے ہیں وہ سٹریجری آپ کو کمپیوٹر کے لیے دیتے ہیں اصل میں میں خود بھی موبائل پہ بہت کم ٹریڈنگ کرتا ہوں بہت کم دیکھتا ہوں تو اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا ہمارے پاس لیکن آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک سٹریجری دوں گا لیکن اس میں میں ایک چیز آپ کو اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ سٹریجری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہنڈرڈ پرسن ون کریں سٹریجری کے ساتھ آپ کے لیے ایک آپ کے پاس ایک میتھڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے جس میں اگر آپ کی سٹریجری غلط بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے جو آپ کی پیمنٹ ہے آپ نے جو اپنے مارکیٹ ہے اس پر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا تو اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے دی ہے جو اس نے بہت زیادہ فیمیس ہو چکی ہے فیفٹین پرسنٹ پرافٹ ڈیلی تو اس میں باستر ڈالر کا ٹوٹل انویسمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس اور آپ اگر موبیل پہیں تو یہ سٹریجری یوز کریں تو انشاءاللہ آپ کو لاس نہ ہونے کے برابر آئے گا بہت کام آئے گا تو اب باتیں سٹریجری کی جانب انڈیکیٹر کا نام دوبارہ نوٹ کر لیں ایکسلریٹر آسکی لیٹر یہ کمپیوٹر کے سامنے اوپن ہے لیکن جس طرح میں کمپیوٹر پہ کریں گے اسی طرح آپ اپنے موبیل پہ بھی انسٹال کر لیں گے باقی چیزیں میں آپ کے سمجھا دوں گا یہ ویسے تو کام کرتا ہے ڈی ون میں بھی کام کرتا ہے ایچ ون میں بھی کام کرتا ہے ایچ فور میں بھی کام کرتا ہے ایم تیس میں بھی کام کرتا ہے اور ایم پندرہ کے اندر بھی یہ انڈیکیٹر بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے لیکن اگر ہم نے سکالپنگ کرنی ہے موبیل پہ تو اس میں ایم پندر ہے اس کے لئے بیسٹ ہے اور میں خود بھی اس پہ کام کر رہا ہوں ایسے نہیں ہے کہ ہم خود اس پہ کام نہیں کر دیں تو انڈیکیٹرز کے اندر آنا ہے تو یہ بل ویلیمز اس کے اندر آپ نے آنا ہے تو اس کے اندر تین چار قسم کے آسکی لیٹر پڑے ہیں آکسیلریٹر آسکی لیٹر ہے آویسم آسکی لیٹر ہے اور گیٹور آسکی لیٹر ہے تو اس میں ہم نے آکسیلریٹر آسکی لیٹر اس کو ہم نے انسٹال کر دینا ہے لائنز آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی رکھنے چاہتے ہیں لیول اس میں آپ نے کسی چیز کو بھی ایڈ نہیں کرنا بس آپ نے صرف اپنا اوکے کر دینا ہے اس کی جو ریال سیٹنگ ہے اس کے لئے اس کو میں تھوڑا سا اس کی زومنگ کام کرتے ہیں تو یہ ایک لائن آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو انپندرہ میں لے کر آ جاتے ہیں اس ٹیم جو ہمارے سامنے کرنسی پیرز اوپن ہے وہ پاؤنڈ اور یو ایش ڈی کہے اس میں صرف آپ نے یہی کرنا ہے کہ جب بھی لائنز اوپر سے نیچے شروع ہو جائیں تو آپ نے سیل لگا لینی ہے اور جب بھی آپ نیچے سے اوپر چلے جائیں تو اس ٹیم آپ نے بھائی لگا لینی ہے تھوڑا میں اس کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے اس میں آپ نے جو لگانا ہے وہ دس پپ کا ایسے لگانا ہے اور دس پپ کا آپ نے پی پی لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ یہ والی کینل جیسی ہی ختم ہوئی تو ہمارا جو پہلا نشان تھا یہ سبز لائن والا آپ نشان دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب تھا کہ مارکیٹ نے اب ہمارا جو انڈیکیٹر ہے اس نے بھائی کا اشارہ دے دیا تو اس کے بعد ہماری جو سیکنڈ والی لائن تھی یہ جیسی ہی کینل ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے کینل کے درمیان میں آپ نے کام نہیں کرنا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کینل پہ مارکیٹ حالانکہ سیل میں آ رہی تھی لیکن جو ہمارا انڈیکیٹر تھا اس نے ہمیں بھائی کا اشارہ دے دیا میں زومنگ تھوڑی کم کرتا ہوں تب کہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی آسان ہی رہے یہ دیکھیں میں اس جگہ پہ تھوڑی زومنگ زیادہ کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں چلو اس جگہ پہ دیکھ لیتے ہیں مجھے وہ یاد نہیں بتا نہیں کہاں چلی گئے یہ جو ہماری پہلی جگہ تھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس والی کینل میں مارکیٹ اپ جا رہی تھی اور اس نے بھی آپ کا اشارہ دے دیا تو اس جگہ پہ یہ جیسی کینل ختم ہوئی اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ لگا نہیں ہے یہ والی کینل دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ اس پہ لے آتا ہوں یہ والی کینل یہ جو نیچے سیوں پر جا رہی ہے یہ کینل ختم ہوگی تو ہمارے جو دوسرے والی لائمز ہیں یہ بھی بائیک کے نشان پہ ہماری شروع ہو جائے گی تو یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہماری بائیک کی ٹریڈ لگنی تھی ایم پندرہ کے اندر آپ موبیل پہ بھی اسی طرح آپ کو سامنے شو ہوگا اور آپ کی کمپیوٹر پہ بھی آپ کو اسی طرح شو ہوگا اور دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم نے جو ٹی پی لگانا تھا وہ صرف دس پپ کا لگانا تھا اور مارکیٹ تقریباً تیرہ پپ گئی اور اس کا جو ایس ایل ہم نے لگانا تھا اسیل ہم تقریباً یہ 1.397 پہ مارکیٹ ہے تو 1.397 پہ ہمارا ایس ایل لگنا تھا اور 1.3767 پہ ہمارا ٹی پی لگنا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پہ اس نے ہمارا ٹی پی کر دیا ایس ایل بھی ہوتے ہیں ٹی پی بھی ہوتے ہیں لیکن میں نے ایم پندرہ کے حوالے سے جو سٹریجڈی دی تھی اس سٹریجڈی میں اگر آپ کے پانچ لگتار ایس ایل ہو جاتے ہیں اور چھتے ٹی پی ہو جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو نقصان نہیں آئے گا آپ کی پیمنٹ میں آپ کی جو اضافہ بیلنس ہے آپ کا جو ڈیپوازٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اگر آپ کا پہلے ٹی پی ہوتا ہے دوسرا تو پھر بھی آپ کا اضافہ ہوگا اگر آپ کا پہلے ٹی پی ہوتا ہے پہلے ایسے لو جاتا ہے دوسری ٹی پی ہو جاتی ہے تو ایک ایسا میتھنڈ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے لو انویسٹر کے لیے بھی ہے ہائی انویسٹر کے لیے بھی ہے لیکن لو انویسٹر میں باسٹھ ڈالر اس میں آپ کا بیلنس ہونے چاہیے اور آپ بے شک اگر موبائل پہ ہیں تو آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ کمپیوٹر پہ ہیں تو اس پہ آپ کی مرضی کام کر سکتے ہیں اور اگر اس پہ آپ کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ بے شک وہ جو تنی پیوٹ پوائنٹ سپیشل انڈکیٹر ہے جو آپ تنی فاریکس ڈاٹ کام میں کام سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس میں آپ کام کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ اس سے بھی بہتر ہے لیکن اس کے تھوڑا سی جو چانس ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم کے اندر یہ سگنل دے دیتا ہے یہ زیادہ سگنل دیتا ہے وہ کام سگنل دیتا ہے تو اس میں پرافٹ کے چانس اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن اس میں بھی کام نہیں ہی ہے اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کے پہلا ایس ایل ہوتا ہے آپ پندرہ پرسنل والی سٹریجری یوز کرتے ہیں تو آپ کا پہلا ایس ایل ہوتا ہے دوسرا بھی ایس ایل ہو جاتا ہے تیسرا بھی ایس ایل ہو جاتا ہے اور چوتھا اگر ٹی پی ہو جاتا ہے تو جو پہلے تین ایس ایل ہوئے تھے ان کا لاس بھی پورا ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس میں اضافہ ہوا اضافہ بھی آپ کی رکم میں ہو جائے گا دو ڈالر کا باسٹ ڈالر بھی اگر چار ایس ایل ہو جاتے ہیں پانچ بھی ٹی پی ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کو پرافٹ آئے گا پانچ ایس ایل ہو جاتے ہیں چھے چھتر ٹی پی ہو جاتے ہیں تب بھی آپ مارکیر کو کنٹرول کر سکیں گے دو ٹی پی ہو جاتے ہیں تیسرا دو ایس ایل ہو جاتے ہیں تیسرے ٹی پی ہو جاتے ہیں تین ایس ایل ہو جاتے ہیں چوتھے ٹی پی ہو جاتے ہیں تو اس کا حوالے سے یہ ایک بہت ہی اچھے انڈیکیٹر ہے اور ایک اچھی پلانگ ہے آپ لازمی ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سب سے پہلے www.youtube.com slash 24x یہ لنک آپ لوگوں کے سامنے ہے میں اوپن کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس یہ اپشن نہیں آ رہا تو آپ بے شکو اس میں آ جائیں یہ ویڈیوز میں اور یہ ایک ویڈیو پڑی ہے 15% ڈیلی پرافیٹ اور اگر آپ کے یہ ویڈیو کہیں اوپن نیچے ہو گئی ہے تو آپ یوٹیوب کے اندر سرچ کر لیں 15% ڈیلی پرافیٹ بائی تنیف آر ایکس % ڈیلی پرافیٹ بائی تنیف آر ایکس تو یہ پہلی ویڈیو آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ ویڈیو 25-26 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں ایک پورا آپ لوگوں کے سامنے ایک میتھڈ بتایا گیا ہے تو اس پہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو بہت اچھی طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے آپ پیمنٹ کما سکتے ہیں اس میں ایک پورا پلان موجود ہے آپ نے کیسے مارکیٹ کو لے کر جانا ہے آپ نے کیسے ٹی پی لگانا ہے آپ نے کیسے ایسے لگانا ہے تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس اس کے اور تقنیق بھی ہے تو آپ بے شک اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہوگا کہ ویسے تو یہ جو سیٹریجیو ہوتی ہیں یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کا ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے آپ تکے سے بہتر ہے آپ ان کے تھوڑا سا کام کر لیں اگر آپ کے دس ٹیلز لگاتے ہیں تو سات آٹھ سات آٹھ آپ کو امن کریں گے ویسے اگر آپ تکے پہ لگاتے ہیں تو ایوریج آپ کو پانچ میں پرافٹ آئے گا پانچ میں لاس آگا کیونکہ مارکیڈ کا دو ہی آپشن ہوتے ہیں ایک بائی ہوتی ہے ایک سیل ہوتی ہے آپ بائی لگا لیں گے تو بائی پہ کبھی جائے گی یا سیل پہ جائے گی ایک طرف تو اس نے جانا ہی جانا ہوتا ہے تو آپ انڈیکیٹرز کے طرح لگاتے ہیں تو آپ کو جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے دس میں سے سات من ہو جاتی ہیں کبھی آٹھ من ہو جاتی ہیں کبھی نو من ہو جاتی ہیں لیکن ایوریج زیادہ من ہو جاتی ہیں تو امید ہے آج آپ کو میرے یہ ویڈیو سمجھ آگی ہوگی جسٹ اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے ایک انڈیکیٹرز یوز کرنا ہے انڈیکیٹرز کے اندر آنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایمٹی فور ہو کسی بھی کمپنی کے ایمٹی فور ہو تو اس میں آپ کر سکتے ہیں اس میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہ فری میں آپ کو ملے گا سب سے پہلے آپ نے انڈیکیٹرز میں آنا ہے بلویلی ایمز کے اندر آنا ہے اور آکسیلریٹر آسکی لیٹر یہ آپ نے انسٹال کر لینا ہے اس میں کوئی مشکل سی چیز نہیں ہے جب یہ لائنز نیچے سی اون پر جا رہی ہوں تو آپ نے بائی لگا لینے ہے ایمپندرہ کے اندر آپ نے دس پر ٹی پی دس پر پیسل لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو باقی ٹائم فریمیں لانگ ٹرم کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے اس میں کام کرتے ہیں لیکن میرا آج دوستوں نے بہت زیادہ مجھے کالز گئیں کس کے حوالے سے آپ بتائیں یہ اصل میں سیل کے لیے بہت مفید ہے آپ اپنے موبائل پر اس کو یوز کر سکتے ہیں باقی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو زیادہ تر کمپیوٹر کے لیے یوز کیا جاتا تھا تو آپ موبائل پر ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کمپیوٹر پر کرتے ہیں یا کسی بھی چیز پر کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک بہت ہی پرافٹ دے سکتا ہے تو اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے نیو بندہ بھی سمجھ سکتا ہے یہ آپ نے لائنز ریڈ اور یہ بالکل نہیں دیکھنی ان کو ان کو سمجھنے کیلئے میں ایک ویڈیو آپ کو دینیو دوں گا لیکن اس سے پہلے آج آپ کو میں آسان سے سمجھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں مارکیٹ جب اونپر سے نیچے یہ جو لائنز ان کا مو جب اونپر سے نیچے آ جائے تو آپ نے سیل لگا لینا ہے اور نیچے سے جب اونپر چلی جائے آپ نے بے لگا لینا ہے دس پہ ٹی پی دس پہ پیسل تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا پرافٹ آئے گا تو آپ بے شک اس کے علاوہ آپ سگنلز کے حوالے سے بہت اچھے سگنلز آ رہے ہیں سائٹ پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں ہے تو آپ اس سائٹ پہ آئیں سگنلز دیکھیں اور سگنلز میں آپ کو پرافٹ آئے گا لیکن ایسا نہیں کرنا میں اکثر کہتا ہوں کہ سگنلز کے لیے اپنا جو آپ کا بزنس ہے آپ کا جو کام ہے سیکھنے والا وہ نہیں چھوڑنا بہت ابھی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ پانچ میں سے دو ایسے لوگیں تین ٹی پی ہوں گے لیکن اکثر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ پانچ میں سے چار ٹی پی ہوتے ہیں اور دو ایسے لوگتے ہیں تو اگر پانچ میں سے تین بھی ٹی پی ہوتے ہیں تو ٹوٹل میں آپ پرافٹ میں رہیں گے ایو ڈی یو ایس ڈی اس ٹائم ایکٹیو ہے 0.76 جرانویس کا سٹاپ لاس ہے سیل کی ٹریڈ آز 0.76 29 دیکھتے ہیں ایو ڈی یو ایس ڈی ایو ڈی یو ایس اس ٹائم مارکیٹ ہے 0 ایو ڈی 0.76 اکامن پہ اور یہ سٹاپ 76 29 پہ 20 21 پہ پہ 21 22 پہ پہ ٹی پی میں ایسے ل دور ہے اچھا جا رہا ہے یہ سگنل بھی انشاءاللہ بہت چلل ٹی پی کر جائے گا تو آج کی ویڈیو آپ کو سمجھا گئے ہوگی تو ایک پر میں پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ہر ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور نیو دوستوں تک پہنچائیں آپ کے جو گروپ سے ان کے اندر ان کو لازمی شیئر کیے کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ شام آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک کال کریں لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور ایڈ کر دیتا ہوں اکثر دوستوں کو بروکرز کا مسئلہ آتا ہے یہ ہر بروکر پر سکالپنگ نہیں ہوتی سکالپنگ کے لیے جو میں بروکر یوز کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی آپ کی مرضی آپ یہ درسے کریں لیکن اگر آپ کے پاس بروکر اچھا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی سکالپنگ نہیں کر سکتے آپ نے اگر بروکرز کے لیے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو جو بیسٹ اکاؤنٹ ہے آپ تنیفاریکس ڈاٹ کام میں جائیں گے بیسٹ فاریکس بروکرز میں جائیں گے اسے گئے پہ آپ کلک کریں گے اور یہ جو پہلا لوئیس سپریڈ بیسٹ اکاؤنٹ فار سکالپنگ زیری شیری چھ سپریڈ اس کا کام سے کم ہوتا ہے اور ایک اس کا ایوری جو ہوتا ہے کم سے کم ڈیپ آزے سو ڈالر ہیں اور کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا تو بس آپ نے ادھر کسی سیٹنگ کے ساتھ چکھانے نہیں کرنا اپنا نام اور ایمیل لکھنا ہے اور آئی ایک سیپ کر کے اوپن این اکاؤنٹ کر لینا اور کچھ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کیلئے ایک پرافٹیبل ویڈیو ہوگی تو اجازت دیجئے کل تک انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملقات کریں گے اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ